ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں The Law Show میں ہوں زاکر خان ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ایک کالر تھی انہوں نے سوال کیا تھا انہی کے سوال کو کم ہے پہلے جواب دوں گا دوسری کال لینے سے پہلے دیکھیں جی آپ نے جو بتا رہے ہیں کہ آپ نے برس سیٹیفیکیٹ پہ غلط نام رکھا ہے کسی کے کہنے پہ اور اب آپ کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ برس سیٹیفیکیٹ پہ وہ نام چینج کر رہے ہیں یا اسائلم کے لیے اپلائے کریں میں آپ کی وساطت سے باقی کے جو ویورز ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ بولوں گا دیکھیں ایک جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر سینکڑوں جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں اور اسے آپ کا معاملہ خراب علچتا جاتا ہے خراب ہوتا جاتا ہے تو میرے حساب سے اگر آپ نے غلط نام لکھوایا تھا برس سیٹیفیکیٹ پہ تو اس کو آپ کو صحیح کرنا چاہیے آپ کو اگر آپ کے ہزبنڈ کو واقعی میں خطرہ ہے اپنے ملک میں تو آپ کو اس کو بالکل ڈسکلوز کرنا چاہیے اسائلم کے لیے اپلائی بھی کرنا چاہیے اگر خطرہ ان کا اپنے ملک میں ہے اور یہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے برس سیٹیفیکیٹ میں نام جو ہے بچوں کا اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں بچوں کو ساتھ سال بھی ایک بچے کو ساتھ سال بھی ہونے لگیں تو آپ کا ایک سٹرانگ اپلیکیشن بنتی ہے لیکن اگر آپ نے مزید کسی کے کہنے پہ جھوٹ اس طرح بولتی گئیں تو اس سے آپ کا کیس مزید خراب ہو جائے گا میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی کسی اچھے سے وکیل کے پاس جا کے ان کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی اگلا سٹپ اٹھائیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلائو ہلائو جی ہلائو جی سلام علیکم والیکم اسلام جی کون بہ رہے ہیں اور کیا سوال آپ کا جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میں 2016 میں سپٹیمبر طلق کا کام کیا اور مجھے آپ کا ریسیڈنٹ کارڈ کرنا ہے میں پوٹرگیس پرسلیٹیو سوری آپ نے کیا کیا 2000 2016 کے سپٹیمبر طلق کا میں نے کام کیا ابھی فیلحال میں کام نہیں کر رہی ہو بیس میں میں کام کیا تھا لیکن میرا ٹیکس نہیں بھرا تھا انہوں نے سر مجھے اپنا ریسیڈنٹ ڈالنا ہے تو میں ڈال سکتی ہو دیکھیں جب آپ ریسیڈنٹ ڈالتی ہیں ریسیڈنٹ کارڈ کے لیے پرمیٹ کے لیے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے جب آپ وہ ڈالتی ہیں تو آپ یہاں پہ کام کر رہی ہو اگر آپ یہاں پہ کام نہیں کر رہی ہیں یا اگر آپ ٹریٹی رائٹ ایک سائز نہیں کر رہی ہیں تو پھر اگر آپ ابھی ڈالیں گی تو وہ ریفیوز ہو جائے گا تو بہتر یہ دو طریقے ہوتے ہیں یا تو آپ کام کر رہی ہیں یا اگر آپ کام نہیں کر رہی ہیں تو پھر آپ کسی اور طریقے سے یعنی سیل سفیشنٹ ہیں ہیں آپ کے پاس سیونگز ہیں یا کوئی اور آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اس بیسز پہ اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں جو بھی سیچویشن ہے اس میں بھی آپ ٹریٹی رائٹ ایکسائز کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس پھر وہ کامپریہنسیف سکنس انشورنس ہے یا ایسی کوئی بات ہے تو ٹریٹی رائٹ ایکسائز کرنا ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ اپلیکیشن کرتی ہیں میرا مشہور ہے کسی وکیل کے پاس جا کے جلدی سے رابطہ کریں کیونکہ یہ یورپینز کے لیے خاص طور پر ابھی پتہ نہیں گورنمنٹ کی کیا پولیسی آتی ہے لیکن انتیس جو مارچ کو ٹوئنٹی نائن مارچ کو جو ہے وہ آرٹیکل ففٹی جو ہے انوک کیا جائے گا تو جتنے جلدی آپ اپلیکیشن کریں اتنا بہتر ہے بہت شکریہ نیکس کال اکدف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی کون بور رہی ہیں اور کیا سوال آپ کا اے سر میں نے نہ دیا سر میرا مجھے پوچھنا ہے کہ سر میرے ہزبین اس وقت ڈوبائی میں ہیں تو انہوں نے ویزا پلائی کرنا ہے سکسیٹو تاظن پائیو ہنڈر پاؤنڈ سیوڈنگ والا جی تو جیسے میرے تو بچے ہیں اس کنٹری میں وہ بریٹیش ہیں میں بریٹیش ہوں مجھے صرف یہ سوال سوشنا ہے سر کہ میری ہزبین دوبائی میں جاب کرتے ہیں لیکن ان کا جو سیوڈنگ کونڈ وہ پاکستان میں اور اس میں سکسیٹی تاظنڈ سے پاکستان میں سیوڈنگ کونڈ خود وہ دوبائی میں جاب کرتے ہیں اور ویزا وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس دنہ پر بکوز میں جاب نہیں کر سکتے اتی زیادہ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ایکاؤنٹ ہو اگر ان کے نام پر ایکاؤنٹ ہے تو اس سے کو فرق نہیں پڑتا مجھے ایک اور کوئیسٹن بھی پوچھتا ہے کہ میری انکم جب میں اپلائی کروں گی میری انکم ایمیگریشن والوں کو شو کروانا پڑے گا یا میں مجھے میرے اس پاس اتنی جوب نہیں ہے لیکن میں ہزبین مجھے سپورٹ کرتی اور میرے پاس اتنی انکم نہیں ہے تو مجھے اپنی بینک سے شو کروانا پڑے گی ویزے کے اپلائی کرنے کے لیے یا صرف اینک اکاؤنٹ پر ویزے دیکھیں اگر آپ کام اگر آپ جوب کری نہیں رہی تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں تو پھر کوئی ایسی انکم نہیں آرہی ہوگی نا اور جو کہ اگر آپ جوب کر رہی ہیں تو دیز نو ہام آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ ضرور لگائیں آپ اپنی پیس لیس وغیرہ ضرور لگائیں اگر آپ کام کر رہی ہیں لیکن جنرلی سپیکنگ جو سکسی ٹو آزن فائنڈڈ کی جو انکم کی ریکوارمنٹ وہ جو سیونگ کی جو ریکوارمنٹ وہ تو تب ہے نا کہ اگر 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 ایک سپاؤز یعنی جو سپانسر سپاؤز ہے جو آپ ہیں فر اگر آپ کام کری نہیں رہی تو جو میکسیم سیونگ بنتی ہے وہ سکسی ٹو آزن فائنڈڈ بنتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے اگر آپ کام نہیں بھی کر رہی ہوں اور آپ کے ہزبنڈ کے پاس اگر اتنی سیونگ ہے تو رولز کے ساپ سے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کو امید ہے کہ مل جائے گا لیکن اگر آپ کام کر رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ آپ کے اپلیکیشن کو ایکسٹر سپورٹ ملے گی مطابق ہزبنڈ کی اپلیکیشن کو اگر آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ پیس لپس وغیرہ لگائیں گی بہت شکریہ تینکیو فریمچ نیکس کولر کی طرف چلتے ہیں ہا لائو اللہ اسلام علیہ السلام اسلام کون سب بور رہے اور کیا سوال آپ کا مباشر بات کر رہا ہوں لندن سے بسی کلی میں آیا تھا 2008 اکٹوبر میں آیا تھا تو میں 2013 میں آفتر 5 فیر میرے ویزا میں ڈیپلومیٹ ویزے پہ آیا تھا بسی کے ویزے پہ تو اپلائے کر سکتے تھے پانچ سال کے بعد ہی دیفینیٹ کیلی لیکن وہ آپ کو بھی شایدہ پتا ہو تھوڑا لاو چینج ہو گیا لیکن میری شادی بھی اب ادر ہوئی ہوئی ہے میرا نکاح اسلامی کی نکاح ہوا ہے بریٹیش نڑکی کے ساتھ چار پانچ سال سے مکتھے رہے بھی رہے لیکن وہ ابھی ہوم میری اپیل میں چاہ رہے 2013 میں اپلائے کیا تھا تو ستیل ابھی میرا قیس پر سیجن میں ہے تو ابھی اپیل ہے میری نیکس ماں لیکن وہ میں ان کو لیٹر بیج رہا ہوں کہ مجھے شکل کی جانت دی جائے وہ مجھے نہیں دے رہے تو اب آپ مجھے پلیز کچھ گائیڈ کریں گے کہ اس میں کیا اور میری وائف کی انکم بھی ہے ٹونٹی ٹوزن فائز سکس انڈر ایئر کی آپ کے کوئی بچے بھی ہیں نہیں بچہ نہیں ہے سر جی بھی اچھا دیکھیں اگر 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 آپ کی اپیل ہیرنگ نیکس منت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ پچھلے چار پانچ سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں آپ نے اگر نکاح کی ہے یعنی کی عجوبی سیچویشن ہے لیکن پانچ سال سے آپ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں تو جنرلی جنرلی سپیکنگ اگر آپ اگر آپ دو سال سے زیادہ اکٹھے رہ رہے ہیں دو سال یا اس سے زیادہ اکٹھے رہے ہیں اور اس کا پروف آپ نے ہوم آفیس کو دیا ہو تو وہ بھی سفیشنٹ ہوتا ہے اگر پانچ سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں پروف بھی ہوم آفیس کو دیئے ہوئے تو اگر شادی آپ کی نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی چونکہ آپ ایس پارٹنرز رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے تو اس کی بھی کافی ویلی ہوتی ہے ابھی تو اگلے مہینے آپ کی چونکہ اپیل ہے تو اتنے جلدی تو ویسی شادی آپ کی نہیں ہو سکی اگر آپ چاہیں گے بھی تو آپ کو چاہیے کہ جو ابھی بیس ہے آپ اپنا ضرور پروف پروائیڈ کریں بہت شکریہ نیکس کالا کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو جی ہلو ہلو بکیل صاحب پہلے تو میں تینکیو کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی ہلپ کرتے ہیں بہت شکریہ بولیے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے ہمارا چلے سارا مہینے سے ہمارا کیس ریکی کنسیدر میں ہے اور ہم نے چودہ بار لگاتار سائن بھی کی ایبری منت ابھی ہم کو شیم ہینے کی لیٹر ہے یا بھی شیم ہینے کے بعد کرو رائٹ اور میں نے ایک تو جی سوال تھا دوسرا ہے اگر سیون جیئر کا وہ بریٹیز ایکزٹ کا کوئی اثر پڑے گا اس سیون جیئر روٹ پر اور امنیسٹی کا بتا دیں بس یہی پاس ہیں دیکھیں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ سیون جیئر کا جو رول ہے جو میرا خواب ہے آپ بچوں کا پوچھیں کہ بچوں کو یہاں پر رہتے سال سال ہو جائیں تو بریکزٹ کے حوالے سے اس پہ کوئی فرق پڑے گا میرا نہیں خیال کیونکہ جو بریکزٹ ہے وہ تو وہ تو یوپین یونی سے یوکے باہر نکلے گا یہ سیون جیئر کا جو قانون ہے یہ امیگریشن رولز کے ساپ سے یعنی کہ یوکے کا اپنا قانون ہے تو اگر کل کو گورنمنٹ کوئی نیا قانون لاتی ہے اس کو چینج کرتی ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن بریکزٹ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں تک میری جو نالج ہے جو دوسرا آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ امنیسٹی کا امنیسٹی دیکھیں ابھی فیلحال تو کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جو یہاں پہ اللیگل لوگ ہیں یا جو امیگرنٹس ہیں ان کو کسی قسم کی امنیسٹی دی جائے گی نیئر فیوچر میں اور جہاں تک میری اسسمنٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو بریکزٹ کے معاملات شروع ہو رہے ہیں کم از کم ایک دو سال تک کسی قسم کی امنیسٹی کی کوئی توقع ہے بہرحال اگر ایسی کوئی نیوز آتی ہے تو میں انشاءاللہ اس پروگرام میں ضرور اپنے اپنے ویورز کو بتاؤں گا لیکن فیلحال ایسی کوئی نیوز نہیں ہے نہ کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے انڈیکیشن ہے کہ فیوچر میں کوئی امنیسٹی آنے والی ہے بہت شکریہ نیکسٹ کالا کی طرف چلتے ہیں علیہو اسلام علیکم مبوالی اسلام کون بہ رہی ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا جی میں ایک question یہ ہے کہ میرے بھائی ڈبلین میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس سپٹمبر تک کا student ویزا ہے تو student ویزا ختم ہونے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ وہ permanent residency اپلائی کریں آئیرش تو ان کے پاس ابھی تو student ویزا ہے لیکن ایک family friend ہے جو کہ 65 plus ہیں تو وہ انہیں sponsor کر سکتے ہیں next of kin اور جو 65 plus جو friend ہے ہمارے ان کی پاس business بھی ہے گھر بھی ہے لیکن ان کا کوئی family نہیں ہے ان کی جیسے بیوی بھی نہیں ہے وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں تو وہ اس کو اپنا next of kin بنا کے وہ اس کو apply کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو آپ کے بھائی ہیں چاہتے ہیں کہ یہ permanently میرا بھائی جو ہے وہ انہی کے پاس رہ لے تو ایسا کوئی ہے طریقہ کہ وہ وہاں پہ میرا بھائی جو انس ہے چونکہ چونکہ آپ کے بھائی آئرلنڈ میں ہوتے ہیں چونکہ آپ کے بھائی آئرلنڈ میں ہوتے ہیں بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ وہاں پہ کسی وکیل سے رابطہ کر کے اس سلسل میں بات کریں لیکن جنرلی سپیکنگ اتنا آسان نہیں ہے اور جو آپ نے آپ ان کے کہ وہ کہ اگر کوئی انکل ہیں تو وہ بنا لیں اگر تو ایسی سیچویشن ہے کہ وہ جنرلی ڈیپینڈنڈ ہیں ان پہ انکل پہ آپ کے بھائی اور وہی سارا ان کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے اور وہ ان پہ ڈیپینڈنڈ ہیں تو پھر تو شاید کوئی چانس بن جائے لیکن ادر وائز مشکل ہے لیکن بہتر ہے کہ وہ آئرلنڈ میں کسی وکیل سے سلسل میں رابطہ کریں میں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 جی سلام علیکم جی والیکم اسلام کون سب بور رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا سر میں ساجد دلی بور رہا ہوں جی میرا کوششن سر جی کہ مجھے تقریبا گہرہ سال ہو گیا اس ملک میں لانس سر میں تقریبا آٹھ سال آٹھ سال تک لی کر رہا ہوں جب تک میرا پیئر چلتا رہا ہے سر جولائی 2014 میں میں نے تیئر ون انٹرپنور فرسٹ اپلائی کی تھی جو ریفیوز ہو گئی تھی پھر ہم نے اپیل ڈالی فرسٹ تیئر میں اپر ٹرائبینل میں وہ بھی سر ریفیوز ہو گی اس کے بعد میں نے سیکنڈ ٹائم اپلیکیشن ڈالی سیکنڈ ریفیو کی پراپر فل ہیرنگ ہوئی تھی کوٹ میں تو وہ بھی جائج نے لاؤنے کی پرمیشن تو ابھی جو بریسٹر ہے اس میں جو ہے اپر ٹرائبینل کو لکھا کہ ہمیں کوٹ اف اپیل میں جانے کی پرمیشن دی جائے مگر بریسٹر نے ساتھ میں یہ بھی کہ اتنا کوئی ہوف فل نہیں اس میں تو سر ابھی میرا کوئی لانگ ریزیڈنسی کا میرا چانس ہے یا کوئی ہومی رائٹس کی اپلیکیشن بہتر ہوگی تو قریبا گیرہ سال سال مجھے ہو گیا تو آپ نے آپ کی اپلیکیشن تھی تیر ون پہ تھی نا تیر ون انٹرپنور کا جوڈیشن رویو کی مانگ رہے تو دیکھیں آپ کو گیارہ سال ہو گئے آپ مطبعے کے یا تو لیگل رہے ہیں یا امیگریشن جو ہے ان کے سامنے ہی رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ بلکل ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کے سرکم سلسلے میں آپ پرائیوٹ اور فیملی لائف پہ بلکل کر سکتے میرا مشہورہ یہ کہ کسی وکیل سے جا کے اس میں بات کریں تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا بہت بہرمیرہ مجھے پریز اس کا ڈیٹیل سے بتا دیں کیونکہ میرا سال انڈیفنیٹ جانا ہے لیکن میں بہت ساکھ پریشان ہوں کہ اس کا وہ کہہ ریویو کریں گے اور ممتب کس طرح ریویو کریں بلکل یہ بلکل ریویو کریں گے اور اس میں اگر سمجھتے جس کو ریفیجی سٹیٹس مل ہے اس کے حالات ابھی چینج ہو گئے اور ان کو اپنے ملک میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے تو پھر ہوم آفیس آپ کی انڈیفنیٹ اپلیکیشن ریفیوز کر سکتا ہے لیکن بہرحال چونکہ اب آپ کو یہاں پہ انڈیفنیٹ ڈیو ہے تو میں نہیں سمجھتا اگر آپ کو واقعی اپنے ملک میں خطرہ بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی آپ کو پرولم ہوگی بہرحال بہتر یہ ہے کہ کسی وکیل کے طرح آپ یہ اپلیکیشن کریں تاکہ کسی قسم کو مسئلہ نہ ہو بہت شکریہ ایک وقفے کا ٹائم ہو گیا ناظرین آپ کدھر جائیے کہ نہیں تھوڑی دیر میں